موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ٹک ٹاک ہیں امید کرتی ہوں سب ٹک ٹاک ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے سب اپنے گھروں میں خوشحال ہوں گے اللہ باک سب کو اپنے گھروں میں خوشحال لکھیں اللہ باک سب کی نیک آجات نیک تمندہ ہے نیک آرز ہوئے اپنے غیب ترخزان سپورا کریں اللہ باک سب کو اپنی آفیت پر رکھیں آمید صبح آمید تو آج جو ہے وہ یہاں میں میں ویڈیو سٹارٹ کر رہی ہی طبیعت آپ کو جو ہے میں آپ سب سے پہلے ہی سوری کرتی ہوں کہ جب تک جو ہے وہ میری طبیعہ ٹھیک نہیں ہوتی آپ کو میری اسی آواز کے ساتھ مجھے برداشت کرنا پڑے گا تو آج جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اپنی جو ہے وہ منٹر ہولی دے کی موننگ روٹین تو آج کل جو ہے وہ بچوں کو سکول سے چھوٹی ہے تو آرام سے جو ہے وہ صبحوں اٹھتے ہیں کوئی اتزادہ جو ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ ہوش پوش والا کام نہیں ہوتا کہ آپ نے صبحوں اٹھ کے یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے تو آرام سے جو ہے وہ اگر آدھا پونہ گھنٹا ہم لیٹ بھی اٹھ چاہے اور آرام سے چلے حال بتا گیس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ صبحوں جلدی اٹھ کے کام کرنا پڑتا ہے کیونکہ گیس جو ہے وہ ہمارے یہاں جو ہے وہ تقریباً نو بجے سوہ نو بجے چلی جاتی ہے گیس اور پھر تین چار گھڑ دکھوں دوبارہ آتی ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ نا صبحوں سے وہ یہ ہوتا ہے کہ چلو گیس جانے سے پہلے جو ہے وہ ناشتہ بن جائے اور باقی یہ نہیں ہوتا کہ نا جلدی اٹھ کے ناشتہ بنالے اور پھر یہ کر لے وہ کر لے کیونکہ بچوں کو بھی ساتھ ساتھ سکول بھیجنا ہوتا ہے ان کی بھی تیاری کروانی ہوتی ہے تو اس تھی جو ہے نا وہ تھوڑا ساتھ کے ریلیف پینا ہوئے باقی جو باقی کام ہے وہ تظاہر ہے گھر کے کنڑی بڑھتے ہیں تو صبحوں میں جو ہے وہ اسی وجہ سے اٹھ کے مجھے ناشتہ بنالے کتنی زیادہ جلدی نہیں تھی تو اس وجہ سے صبحوں جو ہے نا وہ سب سے پہلے میں اٹھ کے نا برتن میرے رات کے دھونے والے پڑے ہوئے تھے کیونکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو رات میں جو ہے وہ برتن دھوئے نہیں بلنا ویسے آم دھوڑ میں جو ہے وہ رات میں برتن دھوکہ ہی سوتی ہوں کچن وغیرہ جو ہے وہ اس طرح سے نا صاف کر کے لیکن طبیعت میری ٹھیک نہیں تھی تو اس وجہ سے جو ہے وہ برتن وغیرہ میں نے دھوئے نہیں تھی تو برتن جو ہے وہ کافی زیادہ میرے دھونے والے پڑے ہوئے تھے کیچن تقریبہ جو ہے نا وہ بھرائی پڑا ہوا تھا تو سب سے پہلے جو ہے صبح اٹھ کے میں نے پھر یہی کیا کہ نا میں پہلے جلدی برتن وغیرہ دھو لیتی اور پھر جو ہے وہ ناشتہ وغیرہ میں بناوں گی لیکن میں نے برتن دھونے کے ساتھ جو ہے وہ اور بھی چھوٹے موٹے کام کرنے تھے یعنی کہ میں نے پہشین وغیرہ لگانی تھی اس طرح سے نا تو پھر اس بڑے کہا کہ چلو نا ناشتہ اس طرح کرتے کہ نا ویسے میں نے دو تین دن سے کہہ رہی تھی کہ میں نے چاول کھانے کو سب سے وہ دل کر رہا ہے تو پھر اس بڑے لے آئے تھے چاول نمکین اور مٹھے تو اسی وجہ سے جو ہے نا وہ مجھے ناشتہ کتنی زیادہ جلدی نہیں تھی تو پھر میں نے عرام سے جو ہے وہ برتن دھوئے اور برتن دھوتے ہیں نا میں سب سے پہلے اسی طرح کرتی ہوں یہ جو کانچ کے برتن ہوتے ہیں نا جیسے کپ وغیرہ یا گلاس وغیرہ تو وہ میں پہلے واش کر لیتی ہوں کیونکہ اگر ان کے اوپر اس طرح سے برتن لگے نا تو ان کے ٹوٹے کا بھی خطرہ ہوتا ہے اس وجہ سے پہلے میں وہ دھو کے سائٹ پہ کر لیتی ہوں اور پھر میں باقی برتن دھوتی ہوں برتن دونے کے بعد پھر یہاں پہ میں نے کر رہا تھا چولا صاف کے رات میں جو ہے نا میں نے دودھ جب گھرم کر رہی تھی جو تب جو ہے وہ دودھ گر گیا تھا یہ دودھ کی بھی نا ایک عجیب بندگ ہوتی ہے کہ جیسے ہی آپ نے مثلا آپ پاس کھڑے ہو چاہے آپ جو ہے وہ دس پر کھڑے ہوگے دودھ کو تکتے رہے نا تب تک جو ہے وہ دودھ پہ جو ہے وہ بائلنی آنا وہ بھی عراب سے جو ہے وہ یعنی کہ گرم ہوتا رہے گا لیکن جیسے ہی آپ نے ایک لمحے کے لئے نظر ہٹائی رہا فوراں سے جو ہے وہ دودھ اُبل گیا اور چولا جو ہے وہ سارا گندہ ہو گیا تو بس کیا کریں یہ چولے کہ یہ تقریبا کوئی بینے ساتھ ہی نہیں ایسے ہوتا ہے میں نے بہت لوگ کے بھو سے سنیا ہے کہ اسی طرح سے ہوتا ہے لیکن بس کیا کریں بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ دودھ اُبلنا جو ہے وہ صحیح ہوتا ہے اور تھوڑا وہ اُبل بھی جائے تو کوئی ایسا وصلہ نہیں ہے لیکن پتہ نہیں ہے یہ صحیح ہے یعنی مجھے ایسا کوئی نہیں مجھے تو یہ ہے کہ یار رزق کی نقدری ہوتے نہیں ہونا چاہیے اس طرح سے تو بس خیر سے ہو جاتا ہے وہ رات کو میرے ساتھ بھی ہوا دودھ جو ہے وہ مجھ سے حلیقہ میں پاس کھڑی تھی بس میں نے نظر تھوڑی سی درودھ کی اور دودھ جو ہے وہ اُبل گیا تو اس کی وجہ سے جو نا وہ چولا کافی گندہ ہو گیا تو وہ پھر رات پہ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا تبینیت میں نہیں ٹھیک نہیں تھی تو پھر میں نے کچھ پی نہیں کیا تو رات جو ہے وہ اسی طرح سے چولا میرا پڑا رہا تو ابھی صبح جو ہے وہ اٹھ کے پھر میں نے ساف کیا سارا نا تو پہلے میں نے نا وہ سٹیل والی جو جالی ہوتی نا یعنی کہ سٹیل والی جو سکنور ہوتا ہے اس سے جو ہے وہ میں نے یہ سارا اچھے سے ساف کر لیا تھا کیونکہ اگر یہ فوم والے سے کرے نا تو اس سے اچھے طریقے سے جو ہے یہ جو سٹیل والی ہوتی نا جگہ یہ اچھے سے ساف نہیں ہوتی چولے کی تو وہ اسٹیل والی سکنور سے یہ اچھے سے پہلے رگھڑ لیں تھوڑی سی یا دودھ وغیرہ اس طرح سے جبا ہو تو نا اس سے اچھے سے ساف ہو جاتا اور پھر یہ فوم والے سے ساف کرے تو بڑا اچھے سے جو ہے وہ چولا کلیر ہو جاتا ہے تو میں اسی طرح سے کرتی ہوں کہ جو بھی مثلا چولے کے سائیڈ میں برنر کے سائیڈ پہ جو جگہ ہوتی نا اس کو پہلے میں اس سے اچھے سے میں رگھڑ لیتی ہوتی ہوتی اور پھر بعد میں اوپر سے میں فوم سے ساف کر لیتی ہوتی ہوتی تو یہ آپ بھی یہاں پہ دیکھ رہی ہوگے کہ عرام سے بڑے اچھے سے جو ہے نا وہ ساف ہو گیا تو اسی طرح سے بعد میں جو ہے وہ اسے یہ جو فوم ہوتی ہے نا سکرور جیسے جو ہے وہ ہم برتند ہوتے ہیں اسی سے جو ہے سپن سے میں تھوڑا تھوڑا اسے گلہ کر کے اور اسے رچوڑ کے اور اسی سے جو ہے نا وہ چولہ میں اچھے سے ساف کرلوں گی اور بلکل اچھے سے جو ہے یہ ڈیٹ اینڈ کلین ہو جائے گا بلکل ساف ہو جائے گا یہ ہوتا ہے کہ یہ جو شیشے والا چولہ ہوتا ہے نا یہ جب ساف ہوتا ہے نا یہ جس کو بڑے سرے سے گلاس والا ہو تو یہ بڑا اچھے سے چبک جاتا ہے اور دیکھ کے بعد میں پر دیکھو موٹیویشن ملتی ہے کہ ہاں بھئی میں نے کوئی کعب کیا ہے تو سٹیل مانے کا تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ اس کو جتنا برزی رگڑتے رو جو برزی کرتے رو پھر بھی جو ہے وہ اس کی رہ وہ لگتا ہی نہیں تھے کہ جیسے ساف کی ہے تو یہ جو ہے یہ کیاراب سے جو ہے یہ ساف ہو جاتا ہے تو بس یہاں پہ جو ہے میں نے یہ کعب اغیرہ نبٹایا تھا اور پھر اس پر جو ہے وہ لے آئے تھے چاول تو وہ یہاں پہ جو ہے وہ پلیٹوں میں میں ڈال لی تھی یہ نبکی چاول تھے چنے والا جو پلاو تیرہ وہ لے کے آئے تھے اور کافی زیادہ جو ہے یہ جیسے دیکھ کے آپ کو لگ رہے ہوگے بزے کے ہے ابھی اتنے بزے کے تھے کافی زیادہ جو ہے وہ بزے کے برے ہوئے تھے اچھے تھے اور پھر یہ ساتھ میں جو ہے تھوڑے سی لے کے آئے تھے بیٹھے چاول یہ رمیسٹر جو ہے وہ کافی شوق سے کھاتی ہے سبسورہ نبکیر اور بیٹھے چاول بلا آکے تو پھر دونوں یہ لے کے آئے تھے تو دونوں کو جو ہے وہ اسی طرح سے میں نے ڈال دیا تھا ٹپلی ہیڈ میں جو ہے وہ سائیڈ میں کر کے میں نے رمیسٹر ڈال لیتے اور سائیڈ پہ جو ہے وہ بیٹھے ڈال لیتے اور یہاں پہ جو ہے نا میں نے ڈالتے ڈالتے جو ہے وہ پھر مو میں پانی آگیا تو پھر وہی پہ جو ہے وہ میں نے ایک کیونچہ بزنا لے لیے اور پھر اس کے بعد جو ہے یہاں پہ میں نے لگائی ہوئی تھی مشین جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میں نے مشین لگا رہی تھی اس پر جیسے جو ہے وہ میں نے ڈاشتا ہے وہ گئی رہ بھی نہیں بنایا تھا تو وہی یہاں پہ جو ہے وہ کپڑے وغیرہ میں دھو رہی تھی سب سے پہلے جو ہے نا وہ میرے ویسے گئی کپڑے دھو دیتی ہوتی ہوں کیونکہ بچوں کے کپڑے آپ کو پتہ اتنے گدھے ہی ہوتے تو ان کے کپڑے جو ہے وہ پہلے اگر جو ہے مرشین میں تو صحیح رہتے ہیں بچوں کے کپڑوں کا ہمیشہ ہی ہوتا ہے کہ لائٹ کلر پہ ہوتے تو وہ گنڈے بھی زیادہ نہیں ہوتے لائٹ کلر کے بس ہوتے بچوں نے اتنے گنڈے تو کنڈے نہیں ہوتے کپڑے ایک دن تو انہوں نے مشکل سے پیان نہیں ہوتے تو پہلے جو ہے نا وہ میں اس کے کپڑے دھو دیتی ہوں اور پھر جو ہے وہ میں اپنے اور حسبانڈ کے کپڑے دھو دیتی ہوں یہی میری روٹین ہے جب بھی میں کہ پہلے اپنی بیٹی کے اور پھر اس بڑھ کے اور پھر میں اپنے واش کرتی ہوں حال بتا اگر کوئی میرا مسدیہ سوٹ ہونا تو پھر ہی ہوتا ہے کہ پہلے جو ہے وہ میں اس کو دھوڑا سے دھو لیتی ہوں لیکن سب سے پہلے جو ہے فرسٹ میں ایسا کئی بد ہوتی ہے تو بس یہی تک کی تھی میری آج کی ویڈیو بیت کرتی ہو آپ کو میری آج کی ویڈیو پسندہ ہی ہوگی بلوں گی پھر ایکس ویڈیو بھی اللہ حافظ دعوے یاد رکھے گا